ویلکم ٹو مائی کیچن تو آج ہم بنائیں گے ویس بریانی اور ساتھ میں رائتہ تو رائتہ اور ویس بریانی بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا سماگری جورت ہوتی ہے اور کیسے ہم بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ سے تو یہاں پہ میں نے دہی لیا ہے اور یہ دہی جو ہے ایک کیجی ہے اور ایک کیجی دہی کا میں رائتہ بناوں گی تو یہاں پہ میں نے سارے سبجیوں کو کاٹ کر رکھ لیا ہے بہت ہی باری کی مہین سے تو گازر کاٹ رکھا ہے میں نے دو کھیرہ دو پیاز اور ہری میر چار میں نے کاٹ رکھا ہے سب سے پہلے میں نے یہ دہی جو ایک کیجی ہے اسے اچھے سے ہم ملا لیں گے اس طرح سے ہم ملا کر اچھے سے فیٹ لیں گے چمس کے دوارا یا پھر کچھ بھی آپ کے پاس ہو فیٹنے والا تو اسے آپ فیٹ لیں تو چلیے یہاں پہ فیٹ چکا ہے ہمارا اب ہم اس میں گازر ڈالیں گے جو کہ میں نے دو گازر یہاں پہ اچھے سے میں نے مہین کیا ہے آپ اسے کرس کر سکتے ہیں جس میں چیز کٹتے ہیں اس مسین میں آپ اچھے سے سارے چیزوں کو کرس کر سکتے ہیں پیاز آپ اچھے سے مہین کٹ لیں باقی کو کرس کر سکتے ہیں مسین میں ہی تو مہین ہو جاتا ہے اور اس کا رائتہ بہت ہی سواد لگتا ہے تو اسے اچھے سے ہم رائتے میں ملا دیں گے اس طرح سے ہمیں ملا لیں اچھے سے تو ہو گیا مل چکا ہے ہمارا اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک تو سواد انسار یہاں پر نمک ڈالیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کٹا ہوا کالی مرچ پاورڈر جو کہ آپ گھر میں بھی کٹ سکتے ہیں یا پھر آپ کٹا ہوا لا سکتے ہیں بجار سے بھی مل جاتا ہے اچھے سے ہم اسے چمچ کے دوارہ ملا لیں گے تو اس طرح سے ملا لیں بس ہو گیا ہمارا رائتہ تیار اور یہ رائتہ جو ہوتا ہے بہت ہی ہیلدی بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ رائتہ اور خاص کر کی یہ بہت بہت ہیلدی ہوتا ہے تو اپنے گھر پر یہ رائتہ ضرور بنا کر کھائیں بہت ہی سواد کے ساتھ ہیلدی بھی تو چلیے اب ہم تیاری کرتے ہیں بھیج بریانی کی تو بھیج بریانی کے لئے میں نے فلکو بھی کٹ رکھا ہے گازر کٹ رکھا ہے بینز کٹ کے رکھا ہے اور ہری مٹر میں نے رکھا ہے تو یہاں پس سب سے پہلے میں چاول کو اچھے سے دھو دوں گی باس ماتے چاول کو تو اچھے سے دو تین پانے سے دھو کر اسے ہم رکھ لیں گے تو جتنا بھی سبزیاں ہم نے لیا ہے سبھی میں نے پپا ور لیا ہے یعنی کی ڈھائی سو گرام ڈھائی سو گرام سب ہی چیجے لیا ہے اور اچھے سے دھو کر میں نے کٹ کر رکھ لیا ہے اور ایدھر میرا چاول بھی اچھے سے دھل گیا ہے اب اس چاول کو ہم اچھے سے ڈھک کر رکھ دیں گے پانے بلکل بھی میں نے نکال لیا ہے اور اسے ڈھک کر رکھ دیتے ہیں 10 منٹ کے لئے 10 منٹ ہوگے تب تک ادھر کڑا ہی میں نے چڑھا دیا ہے اور اس میں ہم تیل ڈالیں گے تیل ڈالنے کے بعد جب ہمارا تیل گرم ہو جائے دھیمی آنچ ہی رکھنا ہے یہاں پر اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے میں نے چار بڑے پیاز میں نے بہت ہی بارے کی مہین کیا ہے پتلے پتلے میں نے لمبے پیسز میں کاٹ رکھا ہے اور اسے ڈال کر اب آنچ کو یہاں پر پورا آن کریں گے یعنی کہ پورا تیج کر دیں گے آنچ کو اور آنچ کو تیج کر کے اچھے سے اس طرح سے ہمیں فرائی کر لینا ہے بلکل ہی اس کا کلر ہمارا بدل جائے اس طرح سے ہمیں ہمیں جو ہے بریانی کا پیاز بھون کر الگ نکال لینا ہوتا ہے تو چلیے اسے ہم اچھے سے نکال لیتے ہیں ہمارا فرائی ہو چکا ہے پیاز بلکل ہی بھورا کلر سے ریٹ کلر آ چکا ہے اب ہم بچے ہوئے تیل میں جیرہ ڈالیں گے اور یہ ہے گرم مسالہ جو کی پاکٹ میں سارا ملا ہوتا ہے چھوٹے الائچی بڑے الائچی دال چینی یہ سارے چیزیں میں نے ڈالا ہے دو تیج پتہ بھی اس میں ڈالیں گے اب ہم اسے اچھے سے چلائے لیں گے اس طرح سے اب اسے تھوڑا سا تڑکنے دیں گے اس کے بعد ہم نے ادرک ڈالا ہے مہین کٹ کر دو انچ ادرک مینے ڈالا ہے اب ہم اس میں دھی سارے مینے یہاں پر لسون ڈالے ہیں لسون کے ڈالتے ہی اس میں پیاز مینے دو بڑے کٹ کر ڈالے ہیں تو اسے اچھے سے ہم بھونیں گے اسے بھی ہلکا ہم فرائی کریں گے جب ہلکا فرائی ہو جائے ہمارا تو اس میں میں نے لمبے پیسز میں ہری مرچ کٹ کے رکھا ہے چھے کیونکہ تیک ہی بنانا ہے اور اس کے بعد ترنت ہی مٹر میں نے ڈال دیا ہے اب میں نے سبھی سبجیوں کو اس میں ڈال دیں گے تو سبھی ہری سبجیوں کو اس میں ہم اس طرح سے ڈال دیں گے تو بس اب اسے ہمیں چلانا ہے تو یہاں پر آپ کا آنچ دھیمی ہونا چاہیے اچھے سے چلائیے اسے دو منٹ کے لیے اب اسے ڈھک کر رکھ دیتے ہیں دو منٹ کے بعد اس میں ہم نمک ڈالیں گے نمک ڈالنے کے بعد یہاں پر کالی مرچ پاورڈا ڈالیں گے اب ہم اس میں حلدی ڈالیں گے حلدی ڈالنے کے بعد تھوڑا ہم چلا لیتے ہیں اسے ملا لیتے ہیں ملانے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے دھنیا پاورڈر ڈالنے کے بعد اچھے سی اسے میکس کریں گے اس کے بعد ہم نے گرم مسالہ ایک چمچ ڈالا ہے ایک چمچ گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اب ہم چار چمچ میں نے ڈالا ہے بریانی مسالہ جو کی اس میں چار چمچ ڈال کر اچھے سی اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے بریانی والا تو بہت سارا ہم بنا رہے ہیں یہاں پر ایک کیجی چاول لیا ہے تو اس لیے سبجیاں بھی بہت زیادہ ہے اور مسالے بھی تھوڑا اسی کی انسار میں نے دیا ہے اچھے سی ہمیں بھوننا ہے دھیمی آج پر بھوننے کے بعد ہم آدھے کو نکال لیں گے سبجیوں کو کیونکہ اس میں ایک کیجی نہیں اٹے گا تو الگ اسے ہم بنائیں گے فیلحال آپ کو ایک کڑاہی میں ہی آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کیا کریں تو اس کے بعد میں نے بھونہ ہوا پیاز ڈالا ہے اور ہری پتہ ڈالا ہے اور اوپر سے میں نے گھی ڈالا ہے گھی ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ چاول کو اس پر ڈال دیتی ہوں اس طرح سے پھیلا کر ڈال لینا ہے تو اس کے اوپر ہم دھنیا پتہ پھر سے ڈالیں گے ہم نے جو پیاز بھونہ تھا اسے بھی ڈالیں گے پھر سے اب ہم اوپر سے بریانی مسالہ تھوڑا سا چھٹ دیا ہے پھر اوپر سے ہم ڈالیں گے گھی گھی کو چاروں طرف ڈال کر اب ہم پانی دو گلاس ڈالیں گے کیونکہ ہمیں ہمارا سبجیاں بھی ابھی پکنا ہے باقی ہے اور چاولیں بھی پکنا باقی ہے تو اس لئے میں نے دو گلاس دیا ہے پانی تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دس میٹ بعد دھیمی آج کر اچھے سے ہمیں پکا لینا ہے بس دس میٹ کے بعد ہمارا بریانی بلکل ہی تیار ہو جاتا ہے اور دھیمی آج پر ہی ہمیں ڈھککہ چھوڑ دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گرم گرم بریانی بلکل ہی بینہ چپچپا ہمارا بریانی ویج بریانی تیار ہے تو اب ہم ساتھ میں رائتہ نکال لیتے ہیں تو اب ہم رائتہ بھی یہ ٹیسٹی رائتہ کے ساتھ بریانی کھائے بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور ساتھ میں اب چاہیں تو ہری دھنیا کی چٹنی بنا کر کھا سکتے ہیں تو چلی آج ہی بنایں بریانی بھیج اور رائتہ موسیقی موسیقی